بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز ہیں جو میں پورا ہفتہ بناتی رہی ہوں اور اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ جی آج تھی آج صبح تھی میرے محلے والی ونڈش پارٹی جس پہ ہم نے بہت انجوائے کیا الحمدللہ الحمدللہ اتنا مزہ آتا ہے نا جب ہم سارے کٹھے ہو جاتے ہیں ہماری فیملیز میں بہت محبت ہے تو یہ سب لڑکیاں نے کہا کہ خیر ان میں سے کافی ساری بچیاں ہیں جو کہ مجھ سے چھوٹی ہیں انہوں نے کہا کہ آنٹی آئیں چہرہ تو ویسے نہیں دکھاتی ہیں تو اپنے پاؤں اور ہاتھ ہی دکھا دیتے ہیں اور ہم نے ایسے شغل میں یہ سارا کیا اور بہت مزایا اور آج کلنا ہمارے یہاں بہت سارے بچے ہیں کسی کی بیٹی کے بچے کسی کی بیٹے کے بچے ہمارے سارے نیبرز دادی نانی بن چکے ہیں تو ہمارے ونڈش پارٹیوں میں بہت سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے ہوتے ہیں تو ضرور ماشاءاللہ پڑھا کریں جب بچوں کو دیکھا کریں اور یہ ایک ہماری چھوٹی سی پرنسز ہیں جو کہ بہت کیوٹ ہیں بہت کیوٹ ہیں اور دیکھیں وہ ویڈیو بنانے کیلئے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں کہ چلیں آجائیں میری بنائیں تو یہ سامان ہے کیونکہ جو ہوتا ہے نا ساتھ میں دو قسم کے پاستاز تھے دہی بڑے ہو گئے سموسے ہو گئے سیلڈ تھی اور ایک بہت مزے کی چیز آپ کو میں بتاؤں یہ ہے چکن ڈابو اور یہ سالیہ بتائیں گی کہ ڈابو تھا میں اس کو ڈبو بول رہی تھی رسمالائی بھی تھی کیک بھی تھا اس کے علاوہ جی کافی ساری چیزیں تھیں بہت انجوائے کیا کھایا پیا اور سب سے جو مزے کی بات ہوتی ہے نا وہ ہم جب بھی کٹھے ہو جاتے ہیں نا سارے کیونکہ ہم نیبرز میں آپ پس میں الحمدللہ الحمدللہ بہت سلوک ہے ہم مطلب ایک دوسرے کی ہر خوشی غمی میں ہر جگہ کٹھے ہو جاتے ہیں پورے مطلب ہم ہمارے ساتھ بہت سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہم بہت انجوائے بھی بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بس اس کے بعد جی میں آپ کو یہ کل کا منظر دکھا رہی ہوں کل صبح کو اتنی دھون تھی یعنی کہ میں جب صبح اٹھی تھی کوئی سات بجے ہوں گے یا آٹھ بجے ہوں گے اس ٹائم پہ مطلب بہت ہی زیادہ دھون تھی اتنی دھون کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور مطلب زیرو ویزیبلیٹی جیسے ہوتی اس ٹائپ کا تھا اور مطلب یہ تو پھر بھی کچھ کچھ ایسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ورنہ تو اس طرح تھا کہ جو گاڑی سامنے کھڑی اس سے پہلے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور مجھے یہ موسم بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ سردیوں میں آپ مطلب ہیٹر لگا لیں آپ خیر سے گرم کپڑے پہن لیں آپ رضائی میں گز جائیں مجھے صرف پرابلم ایک نہانے سے ہوتی ہے باقی مجھے بہت ٹھنڈ اچھی لگتی ہے کیونکہ گرمیوں میں آپ گرمی بے انتہا کی ہوتی ہے لوڈ شیڈنگز ہیں پنکھیں نہیں چلتے ایسی باند ہو جاتے ہیں یو پی ایس کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں سردیوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں الحمدللہ بہت مزاد ہے اور جو میں بھی آپ کو پیشے محلے والی پارٹی کا بتا رہی تھی تو وہ بھی ہماری سردیوں میں زیادہ ہو جاتی ہے ہم ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ منت میں ٹو ٹائم بھی کر لیں کیونکہ گرمیوں میں پھر ہو نہیں سکتی ایسے ہو جاتا ہے کہ کسی کے گھر میں ایسی لبلائٹ نہیں ہوتی پھر گرمی میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا تو بس اس وجہ سے نام زیادہ تر جاتے ہوتے ہیں کہ نویمبر اکتوبر سے لے کے اور مارچ تک کے جو پانچ چھے مہینے ہوتے ہیں ان میں ہم بہت ساری پارٹیز کر لیں اور پھر اس کے بات جی میں آپ کو ذرا دکھاتی ہوں ایک بہت ہی پیاری چیز ایک بہت ہی پیارا گفت جو کہ میری بیٹی کو آیا ہے برائیڈ میڈ کا گفت ہے یہ اور میری کزن ہے ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے میری بھانجی بھی ہیں وہ میری بھتیجی بھی ہیں اللہ پاک سب بچوں کے نیک نصیب کریں آمین سم آمین تو انہوں نے میری بیٹی کو یہ گفت بھیجا تھا بہت پیارا سا باکس بنا ہوا ہے اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے برائیڈ میڈ لکھا ہوا ہے اور بلکہ میری جو کزن ہیں جو دلن کی امی ہیں وہ ماشاءاللہ یہ چیزیں خود بناتی ہیں انہوں نے یہ سارے بیڈز وغیرہ گلو گن سے یا جس طرح بھی کر کے بہت ہی پیارا سا کر کے خود سارا بنایا ہے بہت کریٹیو ہیں ماشاءاللہ سے وہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پر بھی اپنے جو بد ہوتی ہیں اس کا بھی جب بھی خود بنائے تھے شیشہ کے اور اس کے علاوہ انہوں نے مہندی کے سامان بھی خود بنائے تھے اور مطلب جتنا بھی انہوں نے اپنی بیٹے کی چیزیں جو اس طرح کی ہوتی ہیں زیادہ تر انہوں نے خود بنائی تھی خود مہنت کی تھی ہم لوگ تو چلو پیسہ بھر کے ایک چیز لے لیتے ہیں ایک خوشی ہوتی ہے آپ کی کہ آپ بنا رہے ہو اپنے اولاد کے لئے تو یہ جی سوپ تھا پیپر سوپ ہے وہ تھا پھر ساتھ میں سالٹ ہے جو نہانے کے لیے بات سالٹ ہوتا ہے چھوٹا سا مگ ہے وائن کپ ہے اس کے علاوہ کچھ کریمز ہیں منی سوکی چوکلٹ ہے اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں نل پولش ہے لپسٹک ہے کافی سارا سامان ہے تو یہ انہوں نے اپنی مطلب فرینڈز کو کزنز کو سب کو دیئے ہیں اور بہت ہی پیارا خوبصورت سا ایک توفہ ہے ان کی طرف سے بچیوں کے لیے اللہ پاک ان کے نیک نصیب کرے شادی ان کی ابھی آگے آنی ہے تو جب شادی ہوگی تو وہ بھی میں ہلکا سا کیپچر کروں گی انشاءاللہ تعالی اور آپ لوگ ان کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو بس اللہ پاک سب بچیوں کے نیک نصیب کریں آمین اور اس کے بعد جی میری بیٹی ہیں جو بڑی والی اللہ پاک ان کو زندگی حیاتی دے بلکہ میں ان کو اس جو بچی ہے نا یہ جو بچی ہے نور فاطمہ علی زیہ یہ میری جان ہے ان میں میری جان بستی ہے بس یہ مجھے بہت بیاری ہیں کیونکہ میرے گھر میں مطلب جو میری بڑی بہن کی یہ بیٹی ہیں تو ٹھیک ہے ان سے پہلے بڑا بھائی تھا لیکن وہ بچیاں ہوتی ہیں جو دل میں گھستی ہیں تو یہ میرے ساتھ اس کا بہت ٹائم گزرا ہے اس کا اور میرا اللہ پاک اس کو بہت لمبی آیاتی تھے آمین مجھے بہت پیاری لگتی ہے اور پھر اس کے یہ آفرین کی ماما ہے جو میری بڑی بھانجی ہے نا یہ آفرین کی ماما ہے بس پھر اس کے بعد میرے پاس آئی بھی تھی آئیشہ تو آئیشہ اس نے کہا جی بریانی بنا کے کھلائیں کیونکہ بریانی کے وغیر تو جب بھی میری بیٹیاں آتی ہیں تو تمکنت جو میری بیٹی ہے اس کو بھی بہت پسند ہے جو میری بانجی ہیں ان کو بھی بہت پسند ہے میری ہاتھ کی بریانی اور یہ میرے پاس رہی بھی تھی آئیشہ تو صبح کو جب وہ سوئی پڑی ہوتی تھی تو محمد اور میرا ٹائم ہوتا تھا اور محمد صاحب کو چاہے دس کھلونے اس کے سامنے رکھ دو تو اس نے سب سے پہلے جی گھر کی کروکری توڑنی ہے یا پھر ڈسٹ بین کے اندر ہاتھ مارنا ہے کھلونوں سے نہیں کھیلنا تو ماشاءاللہ سے اب یہ کرول بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ چلنے کی بھی اس کی پریکٹس جاری ہے دعا کیجئے گا انشاءاللہ جلدی سے اب یہ چل پڑے گا بلکل ابھی کھڑا ہو جاتا ہے اور بس تھوڑی سی ٹائم ہے ایسے ہلک کا سا بس وہ ہے اور انشاءاللہ یہ چل پڑے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ چلیں یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے سے میں نے کلپس سے آپ لوگوں کے لئے بنائے اور پھر اس کے بعد میں نے بس ٹائم نہیں تھا میں کافی پچھلے دنوں بیزی رہی تو میں ان کو کٹھا نہیں کر سکی تو آج میں نے کہا سارے چھوٹے چھوٹے سے کلپس ہیں میں ان کو کٹھے کر کے ایک ویلوگ بناتی ہوں یہ پورا ایک پن ویک کا تو ہوگا سارے مطلب ایک کے الگ لگ دنوں کے مطلب ویلوگز ہیں ساری ویڈیوز ہیں تو ان کو میں نے کٹھا کیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویلوگ میں ملاقات کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ